بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج عمران خان صاحب کی بقاعدہ طور پر اٹک جیل میں ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے ایک دوسری ملاقات بھی ان کی اپنی اہلیہ سے بھی ہوئی ہے لیکن ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے حالات جو ہیں ان کے لیے یکسر تبدیل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں عمر عطا بندیال صاحب اس سے پہلے ایک فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں اور ایک نیا سرپرائز دینے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں سندھ بار کی طرف سے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج پرویز الہی کے کیس کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہیں ان کا جسمانی رمان ان کا دیا گیا ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں بشرا بی بی کی ملاقات جو ہے وہ بقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جیل حکام کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایکسپوز کیا ہے اس وقت بیوروکریٹس جو ہیں وہ انتہائی بے لگام ہو چکے ہیں ان کو کس کی شر ہے یہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں لیکن اب عدالتوں کی طرف سے ان کو لگام ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بقاعدہ طور پر ان پر جو ان کے اختیارات ہیں ان کو محدود کرنے کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں اور ساتھ ساتھ اب کیف آف آرمی سٹاف کی ملاقاتوں کے بعد بقاعدہ طور پر جیسا انہوں نے کہا تھا کہ سمگلرز اور ڈالر والی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا تو بقاعدہ طور پر اب کریک ڈاؤن کا آغاز بھی ہو چکا ہے اس کی حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب گیارہ مئی سے لا پتہ ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری رومرز بھی آئیں ان کی صحت کو لے کر ان کی زندگی کو لے کر اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آج ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے آج دالت میں پیشی تھی جہاں پر آئی جی پنجاب بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن پیشی سے قبل جب ایک فون کال ان کے والد محترم کو آئی اور اس میں کہا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب بلکل صحت مند ہیں تندرست ہیں اور دس روز کے اندر اندر ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ گھر آ جائیں گے صحیح سلامت گھر آئیں گے اور اس کے بعد جب ہے انہوں نے یہ معاملہ ساراج جی صاحب کے سامنے بھی رکھا جس پر آئی جی صاحب نے بھی بقاعدہ آج دو ہفتے کا وقت طلب کیا تھا جو کہ عدالت نے دو ہفتے کا وقت تو نہیں دیا لیکن گیرہ ستمبر تک کا وقت دیا ہے تو آئی جی صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اب یہ کیس بلکل سالو ہونے کے قریب ہے اور عمران ریاض خان جلد جو ہے وہ منظریام پر آ جائیں گے تو یہ آج ایک اچھی خبر آئی ہے اللہ کرے کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت جلد آئیں اور صحت مند اور تندرست ہوں اس کے ساتھ ساتھ اب بیوروکریسی جو ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے کس کو اسسٹ کر رہی ہے اس وقت بیوروکریسی بلکل بے لگام ہو چکی ہے وہ آئین اور قانون کی دجیاں اڑا رہی ہے تو ہی نے عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں لیکن آج بقائدہ طور پر چیف جسٹس جو ہے ان کی عدالت میں بھی یہ مقدمہ تھا اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس مقدمے کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جسٹس بابر ستار نے تری ایم پیو کے خلاف جو ہے گرفتاریاں کی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر آج بقائدہ طور پر ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی بھی جو ہے وہ تری ایم پیو کے تحت گرفتاری نہیں کر سکتے اور ان کو آج پابند کر دیا گیا ہے اور اس طرح ان کے اختیارات جو بے درے استعمال ہو رہا تھا اس پر ایک ضرب لگائی گئی ہے بابر ستار کی طرف سے اور دوسرا بقائدہ طور پر آج تری ایم پیو پر سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ آخر کار یہ قانون کس لیے بنایا گیا اور کہاں سے آیا تو اس طرح اب یہ قانون جو ہے وہ فارغ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی آرڈ میں بہت ساری گرفتاریاں بار بار کی جا رہی تھی تو اب اس پر بقائدہ طور پر ایک پابندی آیت کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی پیو اسلامباد اور آئی جی اسلامباد اور دیگر جو لوگ ہیں پروید اللہ حیث صاحب کی گرفتاری میں ملوث ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں ان کو شوکاز بھی کر دیا گئے ہیں اب جو افسران ہیں وہ بھی شکنجے میں آئیں گے لیکن آدھ حران پون طور پر ڈیوٹی جج شاروخ صاحب نے پرویز اللہ حیث صاحب کا جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا جناہ ہاؤس حملے کے اوپر آدھ بقائدہ طور پر ان کا جسمانی رمان منظور کر لیا ہے اور دو روز کا جو ہے وہ جسمانی رمان دے دیا گیا ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں آلیہ حمزہ ہوں یا دکٹر یاسمین راشد خدیجہ شاہ صاحبہ ہوں یا سنم جوید ان کے آج مقدمات کے اوپر بقائدہ طور پر سمات ہوئی اور عدالت نے فیصلہ اس پر محفوظ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انا کو تسکین پہنچ چکی ہے کہ نہیں اب ان کی جو رہائی ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں یا پھر ان کو ابھی مزید جیل کی جو سلاحوں کے پیچھے رکھنے کا مقصد ہے یہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کی طرف سے جو ملاقات ہوئی امریکی سفیر کے ساتھ وہ بقائدہ طور پر بڑی ہی ایک متنازع قسم کی یہ ملاقات تھی بہت سارے لوگوں نے اتراز کیا کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ کس کپیسٹری کے ساتھ امریکی سفیروں کے ساتھ مل رہے ہیں آج یہ بقائدہ طور پر محمد کھل چکا ہے اس پر بقائدہ طور پر چیف الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ سے اجازت طلب کی تھی لیکن وزارت خارجہ نے ان کو ملاقات سے منع کیا تھا اس کے باوجود چھپ چھپا کر چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے ملاقات کی جس کا بانڈا جو ہے وہ بقائدہ طور پر امریکی سفیروں کی پریس کانفرنس کے بعد بھوٹ گیا لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے وزارت خزانہ کو بھی جو ہے وہ پسے پسٹ ڈال کر یہ ملاقاتیں کی ہیں اس طرح آج اس کے ساتھ ساتھ اب بقائدہ طور پر عمر عطاب بندیال جو ہیں وہ ایک بڑا سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں ان کی جو تلوار ہے وہ اب پی ڈی ایم کے سروں کے اوپر لٹک رہی ہے اسی وجہ سے وہ اتنا چیخوں پکار کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بقائدہ طور پر نیب ترامیم کے حوالے سے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے اور جلد اس فیصلے کو وہ سنا دیں گے جس میں این آر او لینے والوں کی شامت آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب بقائدہ طور پر سندھ بار کی طرف سے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے چیخ جسٹس کے ٹیبل پر ایک فائل پہنچی ہے درخواست پہنچی ہے سندھ بار کی طرف سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو معاملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے بلکل متصادم ہے انسانی حقوق کی اس میں پامالی ہے تو اس وجہ سے اس پر جو ہے ایک موثر فیصلہ دے کر جو ہے وہ جائیں تو اس طرح اب سندھ بار کی طرف سے بھی ایک بقائدہ بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جو کہا جی یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو دیسی گی میں کھانے بنا کر گوشت اور دیسی مرگ دیا جا رہا ہے اور ان کو بہت ساری سہولیات ہیں ٹیلیویین دیا گیا ہے ان کو اخبار پروائیڈ کیا جاتا ہے اس طرح کی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی گو کہ آج بھی ایسی ہی رپورٹ پیش کی گئی ہے لیکن بقائدہ طور پر بشرا بی بی کی طرف سے یہ سب ایکسپوز کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی بھی خان صاحب اسی چھوٹے آٹ بائی دس کے سیل میں ہیں اور اس کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہے بارش کی وجہ سے چھت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے ان کا بستر گزشتہ روز کی آندھی اور بارش کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے اور وہاں پر کیڑے مکورنے ہیں تو اس طرح یہ ایک جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ بھی بقائدہ طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ شندانہ گل اور شہریار افریدی کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا اس کو بھی اب چودہ ستمبر تک توسیح دے دی گئی ہے ان کو حفاظتی زمانت بقائدہ طور پر مل چکی ہے اور آج بقائدہ طور پر چیف جسٹرس نے ایک اور بڑا سرپرائز دیا ہے کیونکہ ان کے ابھی صرف دس روز باقی تھے اور ریجسٹرار کی جو سیٹ تھی وہ خالی تھی جس کے خلاف جہاں پر ایک بیوروکریٹ تھے علی صاحب ان کے اوپر بقائدہ طور پر ایک درخواست دی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کو عہدے سے شباہ شنف صاحب نے ہٹا دیا تھا گو کہ ان کو بقائدہ طور پر عہدے سے عمرتہ بندیال نے نہیں جانے دیا تھا اس کے بعد گو ریٹائر ہو گئے اور اس وقت ایڈیشنل ایک ریجسٹرار کا عہدہ سبھالے ہوئے تھے جسٹرک انسیشن جج عبدالرزاق صاحب ان کو بقائدہ طور پر آج ریجسٹرار مقرر کر دیا ہے پاکستان سپریم سپریم کورٹ کا عمرتہ بندیال کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن آج صبح جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تو اس طرح سے جو بھی انتظامی امور ہیں وہ جس عبدالرزاق صاحب کے پاس آ چکے ہیں وہ تمام طرح انتظامی امور کو دیکھیں گے اور یہ تائناتی قاضی فائد عیسیٰ نے کرنی تھی لیکن آج عمرتہ بندیال نے یہ تائناتی کر کے سب کو ایک دفعہ پھر سے سرپرائز کیا ہے تو اس طرح سے یہ ایک قاضی فائد عیسیٰ کے لیے بقائدہ طور پر چیلنج بھی ہے اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی زمانت نہیں ہو سکی اور دیگر زمانتوں کے حوالے سے جو خارج ہوئی تھی ان کے اوپر آج ججز کی طرف سے ایک پوزیٹیو انٹینٹ تو شو کیا گیا لیکن کوئی خاطرخواہ اس پر فیصلہ نہیں دیا گیا اور سائفر کیس بھی تیرہ ستمبر تک بقائدہ طور پر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا ہے اس طرح اور ایک خبر جو ہے وہ بڑی خبر سامنے آئی ہے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جتنے لوگ تھے وہ کرپشنز میں ملوث تھے آج ایک خبر سامنے آئی کے میڈیا کو بقائدہ طور پر دس عرب کے قریب کے اشتہارات جو تھے وہ دیئے گے اور اس میں ڈیجرل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا تینوں قسم کے جو ہیں میڈیا کو اشتہارات دیئے گے اور یہ دس عرب روپے کے قریب اماؤنٹ تھی جو کہ ایک خطیر رقم منتی ہے کیونکہ ابھی جو اس وقت دگران حکومت بجلی کے بلوں پر رلیف دینا چاہ رہی ہے اس کی اماؤنٹ صرف پندرہ عرب روپے ہے جس پر آئی ایم اف نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ آپ یہ گیپ کہاں سے پورا کریں گے اس گیپ کو کہاں سے فل کریں گے تو اس طرح یہ اتنی بڑی خطیر رقم خزانے خالی ہونے کے باوجود دی گئی ہے تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی پر واولہ مچار رہے تھے جو شور کر رہے تھے صحافی وہ آخر کار خاموش کیوں ہوئے ان کو ان کی حصے کا نوالہ مل چکا تھا اس وجہ سے وہ اتنی جو زیادہ مہنگائی تھی اس کے اوپر بھی خاموش رہے آرمی کیف کی ملاقاتوں کے بعد اور ان کے تاسک پوسٹ بنانے کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ بقاعدہ طور پر ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا جائے گا وہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کے ریزلٹس بقاعدہ طور پر آنا شروع ہو چکے ہیں دو روز کے اندر اندر اوپن مارکیٹ میں ڈالر بارہ رپے کے قریب سستہ ہوئے گو کے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ابھی بھی اضافہ ہوا ہے لیکن آج بقاعدہ طور پر بجلی چوروں کے خلاف ڈالر سبگلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لسٹیں بنا لی گئی ہیں اور تمام تر لوگوں کو اگاہ بھی اس میں بقاعدہ طور پر کر دیا ہے تو آج ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ڈیمانڈ سامنے آئی اور انہوں نے دوبارہ سے نگران حکومت سے الیکشنز جو ہیں وہ نوے روز کے اندر اندر کروانے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا اور ساتھ ساتھ پاکستان بار کانسل کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی اور انہوں نے اس ڈیمانڈ کو جو ہے ان کی ڈیمانڈ کی تاہید کی ہے اور بقاعدہ طور پر زور دیا ہے کہ آپ الیکشنز جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر نوے روز کے اندر اندر جو ہیں وہ کروائیں تو اس طرح یہ کچھ اہم ترین آج کی ڈیویلمنٹس ہی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی نصر ہو اور ہمارا ملک ان تمام ترحلات سے جل سے جلد نکرا کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی نصر ہو پاکستان زندہ وعدہ السلام علیکم